دیکھیں ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے شیخ خلبانی نے صحیحہ میں صحیح کرا دیا حدیث مبر دو سو بہتر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے لابے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جب میں اپنے مومن بندے کو مسئیبت دیتا ہوں بیماری دیتا ہوں کچھ بھی دیتا ہوں تو جو اس کی عادت کو آتے ہیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کے سامنے شکایت نہیں کرتا اب جیسے میں بیماروں کوئی آیا مجھ کو دیکھنے کے لئے کیا مسئیبت ہے بہت پریشان ہوگی اللہ نے کیا کیا میرے ساتھ کیوں میں سکتے ایس طرح سے رونے دونوں شروع کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندے کو میں نے بیمار کیا اور جو اس کو دیکھنے آ رہے ہیں ان کے سامنے وہ گگڑایا نہیں شکوا نہیں کیا اطلقتہ من ساری تو ایک وقت آئے گا کہ میں اسے آزاد کر دوں گا میں اسے اس مسئیبت سے نکال دوں گا اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے جسم کو جو گوشت عطا کروں گا وہ پہلے والے گوشت سے بہتر ہوگا یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ جسم کا جو گوشت ہے یہ سب چینج ہوتا رہتا ہے پانچ سال پہلے جو گوشت تھا ابھی وہ تھوڑی ہے وہ بدلتا رہتا ہے پرانا ختم ہوتا اللہ تعالیٰ نیا گوشت ہڑھاتا رہتا ہے ہمارے جسم کا جو خون ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے گالی بند چھ مہینے پہ پتہ نہیں کیتے پورا خون بدل جاتا ہے فرش نیا خون آ جاتا ہے اس سسٹم ہمارا ایسا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر بیمار کیا بھئی اس کا دبلہ پتلا ہو گیا گوشت اس کا ختم ہو گیا ہڈی ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ ہڈی ہو گیا پرانا جو گوشت تھا اس سے بہتر گوشت لیا ہوں گا اور وَدَمَنْ خَيْرَمْ مِنْ دَمِي اور نیا خون جو اس کو دوں گا وہ پہلے خون سے بہتر ہو گا بس وہ صبر کرے شکوا شکایت نہ کرے سُمَّ يَسْتَعَنِفُ الْعَمَلِ پھر اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو گیا اگر دم فریشت ہے نئی صحت کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا تو کئیسی بھی حالت ہو جائے ہمیں خودکشی نہیں کرنا ہے موت کی دعا نہیں کرنا ہے لب پر زبان پر شکوا بھی نہیں لانا ہے یہ مریض کا معاملہ ہے البتہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف تو کہہ سکتا ہے تکلیف بتائے گا ڈاکٹر ہے اس کا دوست ہے کوئی بھی پوچھا ہے کیا تکلیف ہے وہ بتا سکتا ہے مجھ کو یہ تکلیف ہے یہ شکوا کی بات نہیں شکوا کی بات یہ نا کہ وہ اللہ کا اللہ سے شکوا کرنے لگے اللہ نے مجھے بیمار کیوں کیا یہ شکوا اب کوئی دوست ہے یا ڈاکٹر آکے پوچھتا ہے کیا ہے تو ڈاکٹر کو تو بتائے گا نا مجھے کیا تکلیف ہے کوئی دوست ہے آکے اعادت کر رہا پوچھ رہا ابھی کیا ہے کیسا محسوس کر رہا ہوں تو وہ بتا سکتا ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی حدیث کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے چھوا دیکھا بخار ہے کہ آپ کو بخار ہے کہا ہاں مجھے بخار ہے بہت سخت بخار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اپنی زبان سے کہ مجھے بخار ہے بہت سخت بخار ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کوئی ساتھی پوچھ رہا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ طبیت خراب ہے یا بخار ہے یہ کچھ بھی ہے ساتھی پوچھ رہا ہے